موسیقی موسیقی دوستو گریٹ اینڈین ٹی وی میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے اور ہم آج اس وقت موجود ہے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ممبئی کے صدر جناب فیاض احمد کے ساتھ اور آنے والے ویدان سبھا الیکشن کا بیگل بچ گیا ہے اسی کے تناظر میں اسی کو دیکھتے ہوئے آج ہم ان سے کچھ باتیں کرنے آئے اور جانتے ہیں کہ مومبئی میں اور اطراف میں ایم آئی ام ایک بڑی پارٹی بن کر اوبری ہے اور یہ اس کے صدر بھی ہو گئے تو آئیے کچھ الیکشن کے بارے میں جانتے ہیں تو جناب آپ کو ابھی ابھی صدر چھنا گیا ہے آپ کو کافی مبارک بات پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے اور جانتے ہیں کہ آپ کس طرح مجلس کو آپ کے پارٹی کو آگے لے کر چلیں گے مومبئی شہر میں دیکھئے مجلس اتحاد المسلمین یہ ہر عام اور خاص کی پارٹی ہے یہ بابا صاحب امیت کے سمیدھان کو ماننے والی پارٹی ہے دلیتوں کی پارٹی ہے پچھروں کی پارٹی ہے اور اقلیتوں کی پارٹی ہے اور یہ پارٹی کا ورچس دے بے دے باڑا ہے آج جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے رکن آج جوائن کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی فرم فرم کے اندر پارٹی ہوں کیونکہ ڈیموکریسی کو ملک میں قائم رکھنا ضروری ہے اور یہ ملک ڈیموکریسی ملک ہے جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کو خطرہ لاک ہو گیا ہے اس کے لیے ہر فرق کی جو نگاہ جو امین پر ہے پیاز بھائی جیسے کہ ایک غلط فہمی اس پارٹی کے بارے میں پھیلا دی گئی ہے کہ یہ پارٹی کہیں نہ کئی اس پر الزامات لگتے ہیں کہ یہ پارٹی ووٹ کارتی ہے یا پھر ان کا کہنا ہے کہ کئی نہ کئی یہ بھی پھیلا گیا ہے کچھ جماعتوں کی طرف سے کہ یہ پارٹی شوسینہ کی طرف سے اب ہمارے ہی کئی لیڈروں کے بیان آتار ہیں کئی مسلم لیڈروں کا بھی یہ ماننا ہے تو کیا کہیں گے اب اس بارے میں دیکھیں وہ اپوزیشن میں ہیں اور جس پر خطرہ ہوتا پتھر وہیں پر آتا ہے آپ بھی جانتے ہیں ایمائیم کس طرقے کے پارٹی ہے اور دنیا میں آیا ہے جناب اسود نویسی جو پارلیمنٹ میں پوری قوم کے پوری ملک کے پوری سماج کے پوری جمہوریت کی نمید کی کر رہے ہیں ان کی بات نو بتا دو کہیں پر تضاد ہو ان کی بات نو بتا دو جہاں پہ وہ انسانیسی گریوی کوئی بات کرتے ہو جبکہ ان کے برخلاف پارٹی ہیں آپس میں سارڈ گارڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ایکزامپل کے طور پر ٹرپل طلاق بلایا پارلیمنٹ میں پاس ہوا راج صبح میں گیا وہاں پر ہی پاس ہو گیا وہ کیوں پاس ہوا سماج وادی پارٹی و کاؤنگریس نے راج صبح سے واق آؤٹ کیا سب ٹرپل طلاق بل پاس ہوا اب ان کو کیا کہو گیا پھرکہ پروسوس تاہید ہو ہیں یا ہم ہیں سماج وادی پارٹی کس پارٹی کے ساتھ میں کاؤنگس پارٹی کس پارٹی کے ساتھ میں آج میں امائیم میں جو آیا ہوں میں ملک کے سمعیدان کی سرکشا کی لئے آیا ہوں ملک کے سمعیدان کو بچانے کی لئے آیا ہوں اور یہ لوگ جمہوری نقاب پہن کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اگر یہ نہ بھاگتے تو مستمجھتا ہے کہ جمہوریت بحال ہوتی وہاں پر یہ بھاگ کر جو ہے جمہوریت کو پامال کیا ہی لوگوں نے اور مسلم شریعت کے اندر مضاقلت کیے لوگوں نے فیاض بھائی ہم جس کانسٹیٹینس سے آتے ہیں وہ ممرا کلوہ ویدان سب آئے اور اس وقت ممرا کلوہ میں ایم ایک مضبوط پارٹی اور ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر اُبھر رہی ہے تو سر وہاں پر گیارہ لوگوں نے فارم بڑھے ہیں اور کافی اسی پارٹی کے تعلق سے ہر کسی کی زبان پر یہی ہے کہ نجانے ایم ایم سے کون امیدوار ہو میں آپ کے سامنے کچھ نام پیش کرتا ہوں اور جیسے کہ آپ ممبئی اکائے کے صدر ہے آپ کی رائے صدر صاحب کے لیے جناب اسد ادن اویسی اور اکبر ادن اویسی کے نظر میں کافی اہمیت کے حامل ہوگی کافی اہمیت ہو کہ آپ کی رائے کی تو میں جاننا چاہتا ہوں ایک طرف ہے شہ علم جو ایک مشہور کورپیٹر ہے ممبرا کے کافی کام کیا ہے انہوں نے سیپ پٹھانے جو ایک نوجوان ینگ لیڈر ہے انہوں نے کافی آواز اٹھائی ہے نایم نظر خان صاحب ہے جو ایکس میر رہ چکے تھانا کے سر ان تین ناموں کے لئے وہ اور بھی کئی نام ہیں تو سر یہ کافی حلچل ہے ممبرا میں بیچینیے لوگوں میں ایک جس طرح ایس ایسی بورڈ کا امدیان ہوتا ہے اسی طرح کے کون ہوگا سر تو آپ کی رائے میں کسے ہونا چاہیے میرا بھی دیکھئے وہ بمبئی کے باہر ہے اور اس کے ذمہ دار انٹر جیل صاحب ہیں جو پارلیمنٹ رکھنا ہے یہ فیصلہ وہ کریں گے اور ہمارے اس دن رویسی صاحب کریں گے تو جہاں کے بارے مجھ پہ اختیارات نہیں تو اس کے بارے میں کوئی رائے جانا اچھی بات ہی ہے سبھی لوگ بہت ہی سمماننے ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں بہت ہی طاقتور لوگ ہیں اور جس کی دیکھئے بھی جس کے بارے آئے گا جو اس کے پر جو لیشیب ویچار کرے گی میں اس کے پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو ملے اس کو نہ ملے اس کو دیکھئے گی سبھی لوگ اچھے لوگ ہیں سبھی لوگ سمماننے ہیں سبھی لوگ عزت کے لائک لوگ ہیں اور اس کا فیصلہ جو ہم انٹر جیل صاحب کریں گے سر اور جہاں پر ایم ایم کی سیٹیں ممبئی میں چار سے پانچ جگہ کی سیٹیں کنفرم ہو چکی ہیں ویدان سبھائی الیکشن کے لئے اور وہاں پر سپا اور کانگریس انہوں نے بھی اپنے کئی امیدوار اتار دی ہیں وہاں پر تو سر کیا آپ کا ایسا نہیں لگتا کہ مسلم نمائندگی کو مسلم کینڈیٹس کا جو مسلم شہروں کو ریپریزنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں کمزوری لانے کے کوشش ہے بے شک سماج وادی پارٹی کا رول یہی ہے کہ مسلمان نوٹوں کو تقسیم کرو اور فرقہ پرستوں کو تاقب بخشو مثال کے طور پر جس ویدان سبھائی میں آپ بیٹھیں یہاں پر وارث پتھان نام کا ایک نوجوان جو آج اسمبلی کے اندر یہاں کی نمائندگی کر رہا ہے اس کو گرانے کے لئے سماج وادی پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا اب اس سے اندازہ لگا لو کون کس کو کٹنے کی بات کر رہا ہے سر ابھی جس جس جگہ پہ سیٹے کنفرم ہو گئی ہیں وہاں کے نمائندگوں کو وہاں کے عوام کو آپ کا کیا گیا پہ گا یونائٹ ہو جاؤ ایک ہو جاؤ اور ملک کی جمہوریت کے لئے ایم آئیم کو سپورٹ پڑا اور سر جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلم محلوں میں ایم آئیم کی مقبولیت اس کی پرسیدتہ زیادہ ہے اور سر ایک کڑوی سچا یہ ہے کہ آج جو ہماری جو نئی نسل ہے جو ہمارے نوجوان ہیں یونگسٹرز ہیں سر ان میں تعلیم کے اہمیت کافیت تک کم ہو گئی ہے اور ابھی ابھی ایم آئیم نے سٹوڈنٹ ونگ کا قیام کیا ہے جلدی کئی علاقوں میں اس کی اکائی بنی ہے ممراہ میں بھی بنی ہے بہت اچھا قدم اٹھا ہے آپ کی پارٹی نے تو سر یونگسٹر کے لئے ایجوکیشن کے تعلق سے آپ کا کیا میسیج ہے میں ایک چیز پوچھتا ہوں آپ سے مس کو کوئی گھر بتا دو جہاں کا بچہ اس کو نہیں جاتا ایک گھر بتا دو آپ اگر نہیں جاتا ہے تو مجبوری کے تحت کی نہیں جاتا ہے آج ہر گھر میں تعلیم کی روشنی آیا ہے اب یہ وقت کی بات ہے حالات کی بات ہے آگے کنٹیون نہیں کر پاتا ہے آج ہر معباب چاہتا ہے اس کا بچہ پڑھے لکے آگے بڑھے لیکن اس کی ہاتھ پوں کیوں رکتے ہیں بچہ پڑھنا کیوں رکتا ہے تاکہ معاشی تنگیوں سے رکتا ہے سب سے پہلے معاشی تنگیوں ختم کرنا ہے تب جا کر پورا محل بنے گا اور ایم ایم معاشی تنگی پر غور فکر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے والی ہے آخر میں سر آپ کی طرف سے ممرا کوسا کی عوام کے لئے کیا بیگام ہے بھائی ممرا کوسا ہو چاہے بھیوینڈی ہو چاہے مالے گاؤں ہو چاہے بومبئی ہو جہاں پر امبیٹکر صاحب کو مانے وائے لوگ ہیں دلی سماج کے لوگ ہیں مانیوٹری کے لوگ ہیں مسلمانوں کے لوگ ہیں آج سب سے عظم انہی پر ہوتا ہے جتنے بھی قانون بنایا جاتے ہیں اس کے فائدے غیر اٹھاتے ہیں عذیت ان کے حصے میں آتی ہے اس کا خاتمی کے لئے ایم ایم کو مضبوط کرو سٹرونگ کرو اور ایم ایم سے جڑوا آپ کی لائی لڑ سکتے ہیں یہی رو لڑ سکتے ہیں عذیت ان اپیل ہے کہ ایم ایم کو طاقتر بنایا حصد نوویسی کو طاقتر بنایا انشاءاللہ آپ کے مسئل ہو جائیں گے مہت بہت شکریہ سر آپ کا تو یہ تھے فیاض احمد صاحب مجلس اتحاد المسلمین کی ممبئی اکاہ کے صدر انہوں نے اپنی رائے رکھی اور عوام سے اپیل کی کہ دلیتوں اور مسلمانوں پر آج مظلم ظلم بہت بڑھ گئے ہیں اسے روکنے کے لئے ایم ایم کا یعنی مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینا ہوگا اور ایم ایم صرف مسلمانوں کی نہیں اس ملک کے سمیدھان کے ماننے والے ہر ویکتی کی ہر شخص کی پارٹی ہے کیمرامین سمیر سید کے ساتھ عادل خان